بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکردگی بہتر نہ ہوئی تو چھٹی بھی ہو سکتی ہے اس اعلان کے بعد گزشتہ چند روز میں پہلے وزارت پیٹرولیم کا کلمدان اور پھر وزارت خزانہ کا کلمدان واپس لینے پر عوام کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اسلام آباد سے باکر حسنین کی اس رپورٹ میں وزیراعظم عملان خان نے آج سے کچھ عرصہ قبل اپنی وزارتوں میں کام کرنے والے وزراء کو تنبیہ کی تھی کہ وہ اپنی وزارتوں کی کارکردگی بہتر بنائے ورنہ گھر جانے کی تیاری کرنے اسی حوالے سے وزیراعظم نے گزشتہ روز پہلے وزارت پیٹرولیم اور اب وزارت خزانہ کے وزراء کو برطرف کر دیا وزیراعظم کی جانب سے اس بولڈ سٹیپ پر عوام کا کیا کہنا یہ عوام سے جانتے ہیں اچھا یہ بہت اچھی بات ہے یہ ہمارا جو کفتان ہے نا تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں اصل میں یہ جس ٹیم کلاڑی تھا ڈی کے کفتان تھا یہ اس ٹیم یہی کر رہا تھا جو پلیئر اچھا نہیں کلتا تھا اس کو نکال دیتا تھا یہ اچھی بات ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے جو اچھا کرگردگی نہیں دیکھا رہے ہیں اس کو نکالنا چاہیے دوسرا آنا چاہیے یہی تو اصل تفدیل ہے یہ تو نواز شریف کے حکومت میں اگر کوئی کام اچھا نہیں کر رہا تھا اس کو نہیں نکالا جاتا تھا کیونکہ وہ مضبوط تھا وڈے رہا تھا یہ ہمارے کفتان کے ساتھ یہ سسٹم نہیں چل رہا ہے کہ کوئی وڈے رہا ہو کام نہ کرے ہو تب بھی بیٹھا ہو نہیں نہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کام بہت اچھا ہے جو کرگردگی نہیں دیکھا رہا ہے اس کو ہٹان دینا چاہیے اب دیکھو جس ٹھم یہ کفتان تھا جو نئے کلادن کو کلایا ٹھیک ہے انزمام اس ٹھم نئے پلیئر تھا ٹھیک ہے اس کو کلایا کتنا اچھا کرگردگی اس نے دیکھائی ٹھیک ہے یہ سب ایسے ہی ہے یہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں جو اس کو نہیں ترتیب اس کو نکال دینا چاہیے اس کے برے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وزیر بدل جائے یا وزیریعظم بدل جائے یا کوئی اور بدل جائے اس ملک کا حل نہیں نکلے گا جب تک یہ منافقت جاری ہو سیاست میں سچے لوگ نہیں آئیں گے جب تک یہ ملک آزاد نہ ہو پوری طرح سے مطلب جس کو اپنا حق نہیں ملتا ہوا آج تک کسی کو اس ملک میں انصاف نہیں ملا ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ وزیر عظم پاکستان اپنے طور کچھ بھی کر لیں لیکن جب تک عوام کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے جیسے مہنگائی پٹرولی مسنویات کی قیمتوں میں جب تک ایسے اقدامات پر پابندی نہیں لگائی جائے گی تب تک غریب عوام تک ریلیف نہیں پہنچ سکے گا وزیر عظم پاکستان کو چاہیے کہ غریب عوام کی ریلیف کے لیے ایسے اقدامات کیے جائے جس سے غریب عوام کو ڈریکٹ ریلیف مل سکے کیمرامین راجہ اجازت کے ساتھ باکر اسٹینڈ رائل نیوز اسلام آباد اب رکھ کریں گے لاہور کا عمران خان کے ویجن کے مطابق گل بغ میں پانچ مسنوی جنگل لگائے جائیں گے جن میں گل بغ غالب مارکٹ میں بھی حکومتی اہدے داروں نے پودے لگائے آج کی تقریب میں جنرل سیکیٹری پنجاب علی امتیاز وڑائی جنرل سیکیٹری لاہور میاں اکرم اسمان ایڈیشنر جنرل سیکیٹری لاہور علی عباس نے خصوصی شرکت کی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے تازیم شاہ سے اس وقت ہم غالب مارکٹ میں موجود ہیں جہاں پہ کلین گرین جنگلات کے حوالے سے پروگرام شروع ہونے والا ہے اور ادھر ہم ایک ڈرائی پہ آئے ہیں جو پی ایچ اے نے نیشیئٹ کی ہے جی یہ اربن فورسٹنگ کا ایک پروجیکٹ ہے یہ پانچ میں لاہور میں اور ایک کاوش ہے چیئرمن کا جو وین ہے کہ جی آپ گرین پاکستان کی طرف جائیں کیونکہ یہ بدقسمتی سے اس پورے شہر کو سمٹیٹ کر دیا گیا ہے اور جو اب یہ اربن فورسٹنگ کا پروگرام ہے بڑا اچھا نیشیٹیو ہے جسے گرین ری بڑے گی تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے جنگلات ہم چھوڑ کے جائیں اور بہتر محول چھوڑ میرا نام میاں غلام مصطفیٰ اور میں کوارڈینیٹر ہوں شفقت میں مدر ڈاکٹر مرادرہ صاحب کا اور ہم یہاں پہ ایک مہم چلا رہے ہیں جس میں کرین گرین پاکستان ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ویجن کے مطابق ایٹموسفیر کے لیے تاکہ آبو ہوا میں اکسیجن ہوتی ہے اس میں بہتری ہے اور ہمارا ایٹموسفیر چینج ہو سکتے ہیں میں نورین مصطفیٰ گلبرگ چاؤن کی جنرل سیکرٹری ہوں اور پرائیس کنٹرول کمیٹی کی بھی ہے دو اور میں یہ پودوں کے بارے اپنے جو عمران خان ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے ویجن کو آگے چلاتے ہوئے میہ اکرم اسمان جنرل سیکرٹری لاہور یہ پاکستان پرائم منسٹر کا جو گلین این کرین پرگرام اس کے حوالے سے اسی کو آگے جاری رکھتے ہیں یہ پانچوں ایک پروجیکٹ ہے جو یہاں پر غالی معاقب میں کیا جا رہا ہے اور یہ بہت زبادرس پروجیکٹ ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ہر پروجیکٹ جو ہے وہ جہاں پہ بھی جگہ ہو اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے یہ ایک محول دوست ہے جس پہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس کا اچھا نام ہے اور لوگ پوری دنیا کی کوئی اپسیسیشن کر رہے ہیں اس کو جہاں پہ جگہ ہو میرا خیال ہے ایکس پہ ہمیں خود ذاتی طور پہ بھی جہاں آپ دیکھیں اپنے گھروں میں اپنے پارکس میں اور گورنمنٹ انیشیٹیو لے بھی رہی ہے مگر اب یہ ہے کہ عام لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور پارکس کی طرف توجہ دینے چاہیے رکرنگے گھوٹکی کا اس اس پی گھوٹکی عمر طفیل کی جانب سے شب برات کی بابرکت رات کی حوالے سے زلہ بھر میں سیکیورٹی کی انتظامات سخت کرنے کے حکامات جاری کر دیئے جی بلکل تمام ایس ڈی پی اوز خود تمام تر سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کریں گے مساجد مدرسہ جات امام بارگاہوں اور جہاں جہاں شب برات کی عبادت گاہوں کا انتظام کیا گیا ہو وہاں کی سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کرنے کے حکامات جاری کر دیئے گئے تمام ڈی ایس پیز کو حکامات جاری کیے گئے مساجد مدرسہ اور امام بارگاہوں کی طرف سے آنے جانے والی شہرائیں اور گزرگاہوں پر انتہائی مربوط سیکیورٹی اور پولیس پٹرولنگ کو یقینی بنایا جائے تمام ایس ای چوز شب برات کی رات کے دوران نماز مغرب سے لے کر نماز فجر تک اور امام بارگاہوں اور دیگر مذہبی مقامات کی سیکیورٹی انتظامات کی کڑی نگرانی کریں زلہ گھوڑکی میں تیونات تمام سب ڈیویشنل پولیس آفیسرز اور ایس ای چوز جملہ سیکیورٹی معاملات کی اسخد نگرانی کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانت سے بلدیاتی داروں کی بحالی کے بعد چیئرمن بلدیہ سید حادی حسین زیدی اور وائف چیئرمن چودری افضل نئیم ایڈوکیٹ نے اپنی کابینہ کے ہمراہ دوبارہ چارٹ سنبھال لیا اس حالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے حاجی امیر حسن سے عارف والا چیئرمن بلدیہ سید حادی حسین زیدی اور وائف چیئرمن چودری افضل نئیم ایڈوکیٹ بلدیہ میں اپنے دفتر کا چارٹ لینے پہنچے تو مرکزی انجمن تاجان کے چیف اگزیکٹیو محمد حسین حسینی چیئرمن رانہ محمد آصف امین صدر سیٹیزن ایکشن مومت محمد عبرار شیخ ایڈوکیٹ انجمن آرٹیا گلہ منڈی اپنے رفقہ کے ہمراہ اور معززین علاقہ نے ان کا شاندار استقبال کرتے ہوئے سپریم کورڈ کے فیصلے کو خوش آئین قرار دیا اس موقع پر چیئرمن بلدیہ سید حادی زیدی نے کہا ہمیں ایک بار پھر موقع ملا انشاءاللہ اپنی باست کے مطابق اپنے شہر کی خدمات سر انجام وائس چیئرمن چودری افضل نئیم ایڈوکیٹ نے تمام استقبال کے لیے آنے والے تمام معززین کا شکریہ ادا کیا حبیب آباد کا رکھ کریں گے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے پولیس سیاسی اور سماجی کارکن اور صحافیوں نے شہریوں میں فیس ماسک تقسیم کیے اور فیس ماسک اور ہینڈ سینٹائزرز کی افادیت کے حوالے سے آگاہی دی اگر بازاروں میں ایسو پیس پر عمل نہ کیا گیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے چوکی انچارج حبیب آباد شفکہ جاوید مہرر چوکی مجید سندھو اور سیاسی اور سماجی شخصیت چودری شہزاد احمد کانسلر یاسین علوی اور صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور شہریوں میں فیس ماسک بھی تقسیم کیے اور فیس ماسک اور ہینڈ سینٹائزرز کی افادیت کے حوالے سے آگاہی بھی دی اس موقع پر چوکی انچارج حبیب آباد شفکہ جاوید نے کہا کہ آج کی مہم کا مقصد شہریوں میں ماسک کی اہمیت کی آگاہی دینا تھا تاکہ شہری کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کے تحفظ کو یقینی بنائے انہوں نے کہا کہ کرونا ایسو پیس پر عمل کر کے ہی کرونا کو شکست دی جاتی ہے اور اگر بازاروں میں ایسو پیس پر عمل نہ کیا گیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا ڈی پیو کسور کی ہدایت پر ظلہ بھر میں کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کروایا جا رہا ہے اکارا کے ڈسٹرک ہسپٹل میں مافیا نے دیرے جمالیے ہسپتال کے اندر اور باہر سٹینڈ لگا کر پیسہ کٹھا کرنے میں مصروف ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہسپتال کی لاکھوں روپے مالیت کی ایمبولنس کچرے کی نظر کر دی لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر مزید دیکھتے ہیں اکارا سے روائل نیوز کے نمائندے رانہ دانش کی اس ریپورٹ میں ڈسٹرک اکارا کا ہسپتال مافیا کے ہتھے چڑ گیا مافیا دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں ایک طرف تو موٹر سیکل اسٹینڈ دس روپے کی پرچی پر بیس روپے وصول کرنے لگا مافیا کا اس سے بھی دل نہ بڑا تو لوڈ کے اوپر بھی اسٹینڈ لگا دیا جس سے لوگوں کو گزرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری جانب ڈی ایچ کیو ہسپتال کی ایمبولینسیں کسی مسیحہ کی منتظر دکھائی دے رہی ہیں لاکھ روپے کی ایمبولینسوں میں نشید دن رات نشا کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر قیمتی سامان اتار کر سیل بھی کرتے ہیں لیکن انتظامیہ خموش تماشائی بنی ہوئی ہے لوگوں کا کہنا ہے باہر بیٹھا پرائیوٹ ایمبولینس والا مافیا لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اگر انتظامیہ تھوڑ اسی توجہ دے تو یہ لاکھ روپے کی ایمبولینس کو کارامت پنایا جا سکتا ہے اور مافیا سے بچا جا سکتا ہے کیمرمنٹین کے ساتھ رانہ دانی شرائل نے اس کو کارا بورے والا میں پاکستان کسان اتحاد کا وابڈہ پولیس اور ذریعی پولیسیوں کے خلاف ٹریکٹر مارچ ٹریکٹر مارچ میں ایک سو پچاس سے زائد ٹریکٹر شامل کسان اتحاد کے مرکزی صدر گھوڑے پر مارچ کی قیادت کر رہی ہیں ٹریکٹر مارچ مطالبات کے حق میں وہاری میں جا کر دھرنا دے گا اب خبر شامل کریں گے جتوئی سے جتوئی کے نواہی علاقے کلرواری میں یوتھ ونگ کا دوسرا اجلاس دفتر پریس کلپ کلرواری میں منعقد کیا گیا صدارت سینئر صحافی موجیب و رحمان شامی نے کی جتوئی کے نواہی علاقے کلرواری میں گزشتہ روز یوتھ ونگ کا دوسرا اجلاس دفتر پریس کلپ کلرواری میں منعقد ہوا اجلاس کی صدارت سینئر صحافی اور صدر پریس کلپ کلر والی مجیب الرحمن شامی نے کی اجلاس کا بقاعدہ غاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کی سعادت کاری محمد نے کی اجلاس میں سٹیج سیکریٹری کے فرائز کاری محمد فیصل نے ادا کیے اجلاس میں صدر یوت ونگ محمد آقب نے سابقہ اجلاس کی کارکردگی بیان کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجیب الرحمن شامی نے کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اصاصہ ہیں جنہیں اپنی صلاحیتوں کا کھل کر مظاہرہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کلر والی کا نوجوان ملک کے دیگر نوجوانوں سے کسی طور پر کم نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ اسے اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع نہیں ملا اس موقع پر سینئر صحافی مجیب الرحمن شامی نے کلر والی وارٹر فیلٹریشن پلانٹ قائم کرنے کے لیے جگہ فراہم کرنے کا اعلان کیا جسے شرکان سراحہ اجلاس میں سینکڑوں نوجوانوں نے شرکت کی رکھ کریں گے خانپور کا خانپور میں باغو بہار کی رہائشیوں کا جھوٹا مقدمہ درج ہونے پر بلیک میلر گروہ کے خلاف احتجاج مقدمہ خارج کر کے گروہ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ سامنے آگیا خانپور کے علاقہ باغو بار 333 چک کے رہائشیوں محمد شفی اور دیگر اہل علاقہ نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ زاہدہ پتھانی نامی خاتون اور چودری جاوید نامی شخص نے ایک گروہ بنا رکھا ہے جو مختلف لوگوں پر جھوٹے اور بے بنیاد الزمات لگا کر مختلف تھانوں میں لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرواتے ہیں اور بعد میں ان سے لاکھوں روپے بٹور جاتے ہیں زاہدہ پتھانی نے ابھی بھی ایک جھوٹا وقوع بنا کر تھانہ سہجا میں ہمارے خلاف مقدمات درج کروا رکھا ہے اور صلاح کے لاکھوں روپے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے اہل علاقہ نے زاہدہ پتھانی کی مدیت میں درج ہونے والے درجنوں جھوٹے مقدمات اور درخواستوں کا ریکارڈ بھی پیش کیا اہل علاقہ نے مزید بتایا کہ زاہدہ پتھانی اور چودری جاوید منشیات اور اسدحے کا بھی کاروبار کرتے ہیں یہ بہت بڑا گروہ ہے جسے چند سیاسی لوگوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے اس گروہ نے علاقے کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے اہل علاقہ نے اے ایس پی خان پور ڈی پی اور رحیم یار خان سمیت عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تھانہ سہجہ میں ہمارے خلاف درج ہونے والا چھوٹا مقدمہ خارج کیا جائے اور انکواری کر کے اس گروہ کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے چیچا وطنی سرکر پولیس چیچا وطنی نے کار چور گینگ کے کارندے سمیت دو اشتہاری دھر لیے تھانہ سدر پولیس نے کار چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا دیگر ساتھی موقع سے فرار ہو گئے اکانہ والا بنگلہ پولیس نے پانچ مقدمات ڈکیتی، رازنی اور نکبزنی کی وارداتوں میں مطلوب دو اشتہاری گرفتار کر لیے چیچا وطنی سرکل چیچا وطنی پولیس نے دو مختلف کاروائیوں میں پانچ مقدمات میں مطلوب دو اشتہاری دھر لیے دونوں ملزمان ڈکیتی، رازنی اور نکبزنی کی وارداتوں میں مطلوب تھے دوسری طرف تھانہ سدر پولیس نے بروقت کاروائی کر کے چور گینگ کے کارندے کو پکڑ لیا ملزم کے دیگر تین ساتھی فرار ہو گئے ملزم جس کار پر آئے تھے وہ کار بھی چوری کی نکلی جبکہ کار میں اسے جالی نمبر پلیٹیں بھی برامد ہوئیں ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے سرگودہ کا روک کریں گے سکول ٹیچر پر عباشوں کی ڈنڈوں، سوٹوں سے تشدد اور گالیوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جی بلکل اتصادہ کرام پر حملہ کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا سرگودہ بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے باہ سر افراد نے سڑک پر سرعام اپنی ہی عدالت لگا لی نواحی علاقہ پھلروان میں باہ سر عباشوں کا سکول ٹیچر پر سوٹوں سے تشدد اور باہ سر عباش وسیم اور شہزاد اسات پر سکول ٹیچر پر عباشوں کی ڈنڈوں، سوٹوں سے تشدد اور گالیوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی استاد شیر محمد پھلروان ہائی سکول میں تائینات ہے استاد پر بدترین تشدد کی وجہ شہزاد اور وسیم کے والد سے بچوں کو نہ پڑھانے پر تلخ کلامی بتائی جاتی ہے تھانہ پھلروان میں پولیس نے درخواست کے باوجود ابھی تک کاریوائی نہیں کی اور اب خبر شامل کریں گے شیخ اپورا سے شیخ اپورا میں ماسک نہ پہننے پر تھانہ سیٹی مرید کے میں دو افراد کے خلاف مقدمات درچ کر لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو کرونا اے سو پیس پر عمل درامت کروانے کیلئے میدان میں آ گئے کرونا کی تیسری لہر کے باعث کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے باعث حکومت کی جانب سے اے سو پیس پر عمل درامت کروانے کے لئے سخت احکامات جاری کیے جا رہے ہیں شیخ اپورا میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد ایک سو اناسی ہو گئی ہے جبکہ کرونا سے اب تک اٹھالیس اموات ہو چکی ہیں ایک جانب ماسک نہ پہنے پر دو افراد کے خلاف پولیس کی مدعیت میں تھانہ سیٹی مرید کے میں مقدمات درچ ہوئے تو دوسری جانب کرونا اے سو پیس پر عمل درامت کروانے کے لئے ڈپٹی کمیشنر محمد اسکر جوئیہ اور ڈی پیو غلام مبشر مکین نے بازاروں اور بس اڈوں پر شہریوں میں ماسک تقسیم کیے اور شہریوں کو کرونا اے سو پیس پر عمل درامت جقینی بنانے کی ہدایت کی ڈپٹی کمیشنر محمد اسکر جوئیہ کا کہنا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے شہری حکومت کی جانب سے جاری کردہ اے سو پیس پر عمل درامت ضرور کریں تاکہ اس کے پھیلاو کو ہر ممکن حد تک روکا جا سکے ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی شب برات کی مقدس رات کو عقیدت و احترام کے ساتھ مانانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں اسے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سید فرحان شاہ کل اسطح تحصیل دینہ کے علاقے سید سین جامعہ مسجد میں موجود ہیں آپ کو بتاتا جلوں کہ آج کی رات مقدس رات ہے شب برات کی تو یہاں پہ برپور تیاریوں کے ساتھ جو ہے وہ رات کو اس مسجد میں جو ہے وہ اس کے لیے بس کیا گیا ہے مسلمان تمام عمد مسلمہ جو ہے وہ اس رات کو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور یہ ایک فضلت والی رات ہے اسی حوالے سے آج ہم جامعہ مسجد میں موجود ہیں مسجد کاری غالب صاحب مارسات موجود ہیں ان سے بات کرنے کوشش کریں گے اور جانے گے کہ اس کے شب برات کے والے سے یہ کچھ بتائیں گے ہمارے نظرین کو السلام علیکم حضراتِ گرامی آج کی جو رات ہے پاکیزہ متہر رات اسے شب برات کہا جاتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین تمام جو سال کے امور ہیں وہ لکھ دیتے ہیں اور تقدیر اللہ تعالیٰ جس جس بندے کے ساتھ پورے سال جو معاملات پیش آنے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں کہ کس نے اس دنیا میں آنا ہے کسے موت آنی ہے کسے کتنا کچھ ملنا ہے یہاں تک کہ جو کوئی سال حج کرے گا تو اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو مدے نظر لکھتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت نوافل اور تلاوت قرآن حکیم کے ساتھ بسر کریں اور پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد روایات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ جو نصف شابان ہے یہ مقدس رات ہے رات کو تم اللہ کی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو اور پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبرستان جنت البقی میں تشریف لے گئے اور فوت شدگان کی بخشش مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں فرمائیں اور امت کی بخشش کے لیے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں فرمائیں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک طریقہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ جو مقدس رات ہے اسے اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کے ساتھ بسر کریں نہ کہ جو فضولیات لغویات اور بری رسمیں ہمارے اندر رائج ہیں تو انہیں چھوڑیں ترک کر دیں ان سے باز رہیں دور رہیں کہ وہ گناہ کے کام ہیں اور یہ بخشش والی رحمت والی رات ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے کاری غالب حسین صاحب کی گفتگو اچھی گفتگو کی ہے انہوں نے اور ایک اچھا میسیج دیا ہے تمام عمد مسلمہ کے لیے یہ ایک اہم اور فضیلت والی رات ہے ہر مسلمان جو ہے وہ اس رات کو جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اپنے اللہ کے حضور جو ہے وہ گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کرتے ہیں اس کے علاوہ مزید جو اب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں فضولیات اور لگویات سے بریج کرنا چاہیے اور یہ فضیلت والی رات ہے اس رات کو صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اسے کے ساتھ ہی کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرحان شاہ رائل نیوز بلوچستان کے تاریخی شہر چمن میں ماسٹر امان اللہ خان اچکزئی نے منسپل کارپوریشن ہال میں پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں یونیورسل فائٹ لیگ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر رحمت کل آفریدی پہنجاب مارکٹنگ ڈائریکٹر آمش حزاد جمیل احمد چانڈیو اور زاکر اسلام نے شرکت کی پریس کانفرنس میں ماسٹر امان اللہ خان اچکزئی نے کہا ہے کہ یونیورسل فائٹ لیگ مکس مارشل آرٹس کھیل ہے اور امریکہ میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے آج ہماری پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں یو ایف ایل کے ٹیلنٹ کے کھلاڑیوں کو چاروں صوبے میں تلاش کرنا ہے اور ان کو تجربہ کار کوچیز کی نگرانی میں ٹریننگ دینا ہے اور پھر ایک مضبوط ٹیم تیار کر کے ان کو غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یو ایف ایل کے کھلاڑیوں کو میڈل اور ٹروفی جیتنے کا ساتھ ان کو نکت دس لاکھ روپے انعام سے بھی نوازہ جائے گا آخر میں ماسٹر اماناللہ خان اچکزئی نے کہا کہ حکومت اور عوام یو ایف ایل کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کرے تاکہ دنیا کو یہ پیغام پہنچے کہ پاکستان کھیلوں کے لیے موضوع جگہ ہے اور پاکستان عوام کھیلوں سے محبت کرنے والی عوام ہے آخر میں سابق پریس کلپ کے صدر اختر گلفام سے آئے ہوئے مہمانوں کو پستون روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی کبیر والا میں رشتہ نہ دینے کا رنج پر مخالفین کا پولیس تھانا نوازہہر کے ہمراہ محنت کش خضر اقبال کے گھر پر دھاوہ خواتین اور بچوں پر تشدد گھرے لو سازو سامان توڑ پھوڑ دیا اہلی علاقہ سراپہ احتجاج آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ سامنے آ گیا رشتہ کیوں نہیں دیا اس پر ہنگاوہ کیا گیا نوازہی علاقے چک بندی حراج کے رہائشی خضر اقبال سیال کے گھر پر اس کے رشتہ داروں زفر عاشق رفیق اور اللہ دیتا نے تھانا دھوازہہر کی پولیس کے ہمراہ رات کی تاریخ میں پولیس کے شیر جوانوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر پر دھاوہ بول دیا گھر میں موجودہ بچوں اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے خوف و حراس پیدا کرنے کے بعد گھرے لو سازو سامان بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور تین طولہ تلائی زیورات نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے محنت خرش خضر اقبال نے اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار کیا تو پولیس مخالفین کے ساتھ مل کر انہیں بیجا تنگ کر رہی ہے ہماری آلہ حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں پولیس گردی کا نوٹس لے کر ہمارے نقصان کا ازالہ کروایا جائے اور ہمارے ملزمان کو جلد جلد گرفتار کیا جائے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کریں گے شیخ اپورا سے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرہ میڈیکل سٹاف کے ازال میں ڈی ایج کیو ہسپتال شیخ اپورا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا پولیس کے چاکو چوبند دستے نے ہیلت ورکرس کو سلامی بھی پیش کی کرونا کی تیسری لہر کے بعد اس کیسز میں روز بھروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے شیخ اپورا میں ڈی ایج کیو ہسپتال میں ڈاکٹرز اور پیرہ میڈیکل سٹاف کی کرونا کے خلاف قدمات کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کے خوصلے بڑھانے کے لیے پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی سبائی وزیر برائے پاپولیشن سوشل ویل فیر حاشم ڈوگر نے ڈپٹی کمیشنر محمد اسغر جوئیہ اور ڈی پیو غلام مبشر مکین کے ہمراہ ہیلتھ ورکرز کو پیش کی جانے والی سلامے کی تقریب میں شرکت کی اور کرونا کے خلاف فرنٹ لائن ورکرز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف ڈاکٹرز اور پیرہ میڈیکل سٹاف کی خدمات ناقابل فراموش ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے ہیلتھ ورکرز کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں انہوں نے شہریوں کو بھی کرونا سو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایات کی لودھرہ کا رکھ کریں گے ڈپٹی کمیشنر عمران قریشی نے کہا ہے کہ پانچ روزہ انصداد پولیو مہم دو اپریل تک جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ انصداد پولیو مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر کے تین لاکھ اکیس ازار پانچ سو چونسٹھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائے جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ انصداد پولیو مہم کے پہلے تین روز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے کترے پلائے جائیں گے جبکہ بات ازاد دو دن بعد پولیو ویکسین نہ پینے والے بچوں کو اثر نو تلاش کر کے پولیو ویکسین کی خوراک پلائے جائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے انصداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منقضہ اور چیف ایگزیکٹیف آفیسر ڈسٹرک ہیلتھ آثورٹی ڈاکٹر سجاد افتر نمائندہ عالمی دارہ سہت ڈاکٹر رزوان فوکل پرسن محکمہ ہیلتھ راشد ستار ڈسٹرک پاپولیشن ویلفر آفیسر مدسر ہاشمی اور محکمہ پولیس محکمہ سہت اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی اس میں شریف تھے اجلاس میں فوکل پرسن محکمہ ہیلتھ راشد ستار نے انصداد پولیو مہم کے احداث کے حصول کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی اجلاس میں بتایا گیا کہ ظلہ بھر میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو انصداد پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کیلئے ہم بھرپور کوشش کریں گے اور انشاءاللہ زوجل اپنے مکمہ میں کامیاب ہوں گے اب رکھ کریں گے چھانگا مانگا کا جمبر کلان تحصیل پتوں کی انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا عوام ظلیل و قوار جب کے غریب عوام فاقہ کشی کرنے پر بری طرح سے مجبور ہو کے رہ گئے جمبر کلان شہر اور گردون واخ کے تمام علاقوں کی دکانوں پر آٹا نایاب انتظامیہ نے آٹے کے بہران پر کابو پانے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی کرونا کی خطرناک تیسری لہر میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی سرکاری قیمت آٹھ سو ساٹھ روپے ہے جبکہ مارکیٹ میں آٹے کا تھیلہ بارہ سو سے پندرہ سو کے درمیان فروقت ہو رہا ہے شہر اور گردون واخ میں آٹے کی چکیوں پر اٹھائیس سو روپے میں آٹھا فروقت ہونے لگا شہریوں نے وزیر علا پنجاب اور وزیر آزم پاکستان سے فاری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لاوہ سے خبر شامل کرتے ہیں چودری وحید صادق تحصیل دار لاوہ کی دبنگ کاروائیاں ایسو پیس کی خلاف ورزی پر اور منافع خور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے چودری وحید صادق تحصیل دار لاوہ کی ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں اور منافع خور مافیا کے خلاف سخت ان ایکشن متعدد دکانداروں کو پچیس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا اور روائل نیوز ٹی وی چینل سے گفتگو کی اور کہا کہ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی چودری وحید صادق تحصیل دار لاوہ نے مزید کہا کہ منافع خور مافیا قانون کے مجرم ہیں عوام کے ساتھ نائنصافی بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے تحصیل لاوہ میں ایس پی او اور سو فیصد عمل درامت کروایا جائے گا اس موقع پر لاوہ کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے چودری وحید صادق تحصیل دار لاوہ کی اس اقدمات کو خوب سراہا اور ان کو خراج تحصیل بھی پیش کیا اسسسٹنٹ کمیشنر پتو کی اسامہ شیروان نیازی کی کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دبنگ کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ایسے چوتھانا سٹی تاہر خان اور ٹائگر فورس کے نوجوان بھی کاروائیوں میں پیش پیش اکیس افراد کے کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر حراست میں لے لیا گیا یاد رہے حکومت پنجاب نے صبح بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دیتے ہوئے ماسک نہ پہنے والوں کے خلاف سخت کاروائیوں کل سے جاری کی ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر اسامہ شیروان نیازی نے پرانے کچھاری چوک میں یہ کاروائی عمل میں لائی گئی دریہ خان کا روح کریں گے اسسسٹنٹ کمیشنر دریہ خان ماجد بن احمد نے کرونا سو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر اور بغیر ماسک گھومنے والوں کو جرمانے آئیت کیے جی بلکل شہریوں کے تحفظ کے لیے حکومتی پالیسی پر منوحاً عمل درامت کروایا جائے گا اسسسٹنٹ کمیشنر ماجد بن احمد نے روائل نیوز دریہ خان کے نمائندے ندیم زیاد سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سمادھی فاصلے برائے نام رکھنے والے اور ماسک نہ لگانے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور کاروائیاں مزید تیز کی جائیں گی لہٰذا شہری اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ماسک اور اس کے استعمال کو یقینی بنائیں اور سمادھی فاصلہ برقرار رکھیں اب خبر شامل کریں گے بھکر سے ڈی پیو بھکر رانا تاہیر رحمان خان نے بھکر سیٹی میں عوام ناس میں کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے فیس مارک سینٹائزر تقسیم کیے اور پولیو مہم کے تحت بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے بھی پیلائے ڈسٹرک پولیس اوفیسر بھکر رانا تاہیر رحمان خان اور اس پی انویسٹیگیشن اصداللہ خان نے بھکر سیٹی میں کرونا ایسو پیس فر عمل درامت کے سلسلے میں شہریوں میں فیس ماسک اور ہینڈ سینٹائزر تقسیم کیے کرونا کی موجودہ سنگین صورتحال کے پیش نظر شہریوں پر زور دیا گیا کہ گھروں سے غیر ضروری باہر مت نکلیں باہر جاتے وقت فیس ماسک کا استعمال ضرور کریں اس زمن میں جملہ ایس ڈی پی اوز ایس ایچ اوز انچارج ٹریفک اپنے اپنے علاقہ میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروا رہے ہیں اور عوام ناس میں فری ماسک اور ہینڈ سینٹائزر تقسیم کر رہے ہیں بعد ازان ڈی پیو بھکر رانا طاہر احمان خان نے سرپرائز طور پر پولیو ڈیوٹی چیک کی اور بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے بھی پلائے بھکر پولیس عوام ناس کے تحفظ کے لیے ہر دم کوشہ ہیں رکھ کرتے ہیں قصور کا جہاں دربار حضرت پیر سید فضل شاہ فریدی چشتی سابری رحمت اللہ علیہ کے شریف کا اٹھا سڑھ ماہ سالانہ عرش مبارک عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے جس میں عقیدت مندو کی شرکت سے دربار شریف پر رونک لگ گئی دربار شریف پر پیر سید زیشان شاہ فریدی چشتی قادری نے خصوصی شرکت کی اور اپنے پردادا جی کے مزار پر چادر پوشی کی سعادت بھی حاصل کی ان کی دستار بندی بھی کی گئی دربار شریف پر درود و سلام کے نظرانے بھی پیش کیے گئے آخر میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں بھی مانگی گئیں وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا اہلیان سرگودھا کے لیے بارہ عرب روپے کا تاریخی پیکج کا اعلان سرگودھا لاہور روڈ مختوم انٹرچینج 42 کلومیٹر تخمین علاقت ایک عرب 60 کروڑ روپے تحصیل ساہی والد سے شاہپور 34 کلومیٹر سرگ کی تعمیر تخمین علاقت ایک عرب 70 کروڑ روپے فلاہی اور 47 پل کی تعمیر تخمین علاقت 530 کروڑ روپے سٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما سینٹر کا قیام تخمین علاقت 65 کروڑ روپے پبلک ہیلتھ انجنرنگ سیکٹر فراہمی اور کسی عاب منصوبہ تخمین علاقت تقریبا ایک عرب روپے سے زائد سالٹ ویسٹ کے جدید نظام کی فراہمی تخمین علاقت 33 کروڑ روپے واسا کے قیام کی منظوری کے لیے 25 کروڑ روپے وزیر آسم کے ویجن کے مطابق پناہ گاہ کی تعمیر کے لیے تخمین علاقت 6 کروڑ روپے وزیر آلہ نے سرگھوڑا کی عوام کے لیے وقف کیے گوجرہ کرو کریں گے تھانا سٹی گوجرہ پولیس کی بڑی کامیابی پانچ سال پہلے قتل کر کے سعودی عرب فرار ہونے والا اشتہاری ملزم گرفتار آلہ قتل پسٹل بھی برامت کر لیا گیا گوجرہ تھانا سٹی گوجرہ کی حدود چک نمبر دو سو 99 جیم بے کا رہائشی ملزم سرفرات عرف بھگا نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور خود موقع سے فرار ہو گیا تھا اور سعودی عرب روانہ ہو گیا جس کو تھانا سٹی گوجرہ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب جو آدمی فرار ہو گیا تھا پانچ سال پہلے قتل کر کے اس کو پولیس نے نہائی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پولیس میں بند کر دیا پولیس نے اس کو پکڑ کر حوالات میں پابندے سلاسل کر دیا گوجرہ تھانا سٹی گوجرہ کی حدود چک نمبر دو سو 99 جیم بے کا رہائشی ملزم سرفرات عرف بھگا نے فائرنگ کر کے پانچ سال پہلے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور خود موقع سے فرار ہو کے سو دیا اور بروانہ ہو گیا تھا جس کو تانا سٹی گوجرہ کی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا اب خبر شامل کریں گے چھانگا مانگا سے چھانگا مانگا ایسے چو حافظ عاطف نظیر انیکشن آگئے مختلف جرائے میں ملوث تین افراد گرفتار کر لیے جبکہ مقدمات بھی درچ کیے گئے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے ملزمان سے 1200 گرام چرس پچاس پیٹر شراب اور ناجائز اسلحہ بھی برامت کیا گیا چھانگا مانگا پولیس کا جرائے پیشہ افراد کے خلاف آپریشن جاری دورانے آپریشن مختلف جرائے میں ملوث افراد گرفتار کر لیے گئے ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ پچاس لیٹر شراب ایک کلو سے زائے چرس اور لاکھوں روپے کا آتش بازی سامان اکٹھا کیا گیا برامت کیا گیا محمد سلطان ولد محمد رمضان چک نمبر بتی سے پچاس لیٹر شراب ادنان ارفدانی ولد محمد آصف چک نمبر اٹھارہ کے پاس سے بارہ سو گرام چرس اور بشارت علی ولد آرف سینہ سے ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا جب کتینوں ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت الہدہ الہدہ فائی آر درش کر لی گئی ہیں اور مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے اس موقع پر ایس ایچو آرف نظیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بیٹھوں گا جب تک اپنے تھانوں کی حدود میں تمام مزرمان کو کیفری کردار تک نہ پہنچا دو تھانہ چھانگا مانگا کی حدود میں رہنے والے شہری کی جانوال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہر جو ہے وہ بروے کار طریقہ کار کو عمل میں لائے جائے گا دریاء خان کرو کریں گے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجینئر عبیداللہ ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ون ون ٹو ٹو بھکر کی حداد پر تحصیل دریاء خان موزا کارلو میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا شجرکاری مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا جس میں مقامی لوگوں کے علاوہ رزاکاروں نے پودے لگائے ریسکیو سٹاف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شجرکاری ایک عظیم فریضہ ہے ہر درخت اس دنیا میں چار لوگوں کو آکسیزن فراہم کرتا ہے درخت لگا کر ہم اپنے ماحول کو خوبصورت بنا سکتے ہیں محولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تقریباً چوراسی مربع رکبے پر مشتمل جنگل ویران پڑا ہے محکمہ جنگلات کے افسران کی ملی بھگت سے جنگلات کی قیمتی لکڑی ٹمبر مافیا کی نظر ہو جاتی ہے یاد رہے کہ مسکورہ جنگل کا شمار پنجاب کے بڑے بڑے جنگلوں میں ہوتا تھا اس جنگل کی ہریالیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو چکی ہے فوٹو سیشن کرنے کے لیے کچھ نئے پودے لگائے تو جاتے ہیں لیکن ان کی مناسب دیکھ پھال نہیں کی جاتی جس کی وجہ مطلوبہ نتائج نہیں ملتے محکمہ جنگلات کی علاقے عادت ڈی ایف او لودھرہ متعلقہ حکومتی اداروں وزیر علا پنجاب عثمان بزدار وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس جنگل کو مکمل تباہ ہونے سے بچانے اور دوبارہ سے عباد کرنے کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں احمد پور شرکیہ احساس کفالت پروگرام پر خواتین کاراش احساس کفالت ریجسٹریشن کے لیے غریب مستحق خواتین کو بیٹھا بیٹھا کر شام کو واپس بھیج دیا جاتا ہے افسوسناف خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ خواتین کو بیٹھا بیٹھا کر واپس کر دیا جاتا ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں خواتین کا کہنا ہے یہاں صفارتی رشوت والوں کی ریجسٹریشن کی جاتی ہے باقی سب کو بیٹھا بیٹھا کر شام کو واپس خالی ہاتھ بھیج دیا جاتا ہے احساس ریجسٹریشن کے لیے خاص آدمی رکھے ہوئے ہیں جو باہر سے صفارت شناختی کارٹ لے جاتے ہیں اندر ریجسٹریشن کروا دیتے ہیں آپ خود دیکھیں دروازے بند ہے احساس کفالت سینٹر کے تقریباً دس بج گئے ہیں لیکن کام ہو رہا ہے صفارت شی اور پیسے والوں کا اب خواتین رشت دیکھ سکتے ہیں اس کے اور کیسے بے یاروں مددگار کھڑی ہیں خواتین اور یہ تو اب روز کا معمول بن چکا ہے کچھ بھی ہو ریجسٹریشن صفارت شی اور پیسے والوں کی ہی ہوگی چاہے کسی کی جان بھی کیوں نہ چلی جائے ہماری وزیرعالی پنجاب سرداد عثمان بزدار اور وزیرعالی عظم عمران خان سے اپیل ہے ان کا تبادلہ کیا جائے نیک اور اماندار آفیسران کو تائینات کیا جائے تاکہ غریبوں کی احساس کفالت ریجسٹریشن بہ آسانی ہو سکے آپ کو بتاتے چلے کہ خواتین کو بٹھا بٹھا کر خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے احساس کفالت ریجسٹریشن میں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں دن کے دس بچ جاتے ہیں اور کام ہوتا ہے مگر کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی پارش لگواتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اندر ہی اندر پیسے والوں کا کام ہو جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کا رشت کس طرح لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ بیاروں مددگار کڑی ہیں یہ روز کا معمول بن چکا ہے کسی بھی غریب عورت کا کام نہیں کیا جاتا اب رکھ کریں گے دریاء خان کا چیف آفیسر مینسپل کمیٹی دریاء خان محمد ندیم باری نے ایک اجلاس میں کتاب کرتے ہوئے کہا کہ دکاندار حضرات کرونا اے سو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائے اور دکان کے اندر ماسک کے بغیر کسی گاہت کو آنے نہ دیا جائے جبکہ دکان کے باہر نمائی طور پر بورڈ نصف کیا جائے ماسک کے بغیر دکان میں داخلہ بند ہے اجلاس میں چوہدری عبدالسطار زبیر محمود انساری محمد شاکت شیخ شفقت عزیز ملک مہردین عیوبی محمد انبر اور دیگر افسران ایم سی نے بھی شرکت کی سی او ایم سی نے کہا کہ ایک سی ہزار میں کوڑے دان مہیا کیے جائیں جبکہ صحت اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے تمام دکاندار تعاون کریں تاکہ کرونا جیسی موزی وبا سے محفوظ رہا جا سکے اب رکھ کریں گے جہلم کا جس کی تحصیل دینہ کا جہاں منگلہ روڈ عوام کے لیے وبالے جان بن گیا جہاں پر روڈ طلاب میں تبدیل ہو گیا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ایسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائند سید فرہان شاہ اسلام علیکم علیکم السلام لیکن یہ منگلہ روڈ ایک عام شہرہ ہے لیکن اس کی صورتحال روڈ والی رہی نہیں ہے منگلہ روڈ نام کی روڈ رہ چکی ہے جگہ جگہ گڑے اور یقین مانے کہ پانی اتنا کھڑا ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے روڈ بلکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے خیل میں بیٹھی ہوتی ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اگر رکشہ خراب ہو جاتا ہے تو نہ خواتین اترنے کے قابل نہ ان کو دھکا لگانے کے قابل اور نہ ہی ان کے قبڑے محفوظ بچے جو ہیں وہ بھی بچارے سکول جانے سے کاثر ہیں تو ہماری تو وزیراعلا پنجاب اور اپنے خاص طور پر ہمارے علاقے کے جو امینے اور ایم پی ایز ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ خدارہ کم از کم جو کیے وعدے ہیں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وعدے کی ہوئے ہیں کہ منگلہ روڑ کی تعمیر ہوگی اور اچھے طریقے سے ہوگی لیکن ڈائی سال گزر چکے ہیں یہ وعدے کے وعدے ہی رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اپنا چودری فرح حلطاف صاحب جو کے علاقے میں کام کروا رہے ہیں ان کا ایک نام ہے رایہ یاور کمال صاحب جن کے القائع باب میں کام ہو رہے ہیں لیکن یہاں یہ جو منگلہ روڑ ہے یہ سب سے عام شہرہ ہے اس کے بعد بچوں کو سکول آنے جانے کے لیے بھی شدید مسئلہ ہے شہریوں نے حکومتے وقت سے نوٹس لینے کی اپیل کیا اور یہ ان سے کہا ہے کہ یہاں پہ نوٹس لیا جائے کام کو جلد جلد مکمل کروا کے ہمیں سولد ویا کی جائے اسی کے ساتھ ہی کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرحان شاہ رائل ٹی وی جلم اب افسوسنا خبر شامل کریں گے کوٹ رادا کشن سے کہ جہاں پر کار کیوں نہ روکی اس بات پر ڈاکو نے کار پر سوار فیملی پر پیچھے سے فائرنگ کر کر دھاوا بھو دیا کوٹ رادا کشن دورانے واقع ڈاکو کی فائرنگ سے کار میں موجود فیملی میں سے ماں جانبہک ہو گئی جبکہ دو بیٹے زخمی ہو گئے واقعے میں جانبہک ہونے والی خاتون کا نام انوری بی بی ہے اور عمر بانوے سال ہے زخمیوں میں جانبہک ہونے والی خاتون کے دو بیٹے اٹھائیس سالہ تارک اور پندرہ سالہ مضمل شامل ہیں ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو کوٹ رادا کشن ٹی ایچ کیو ہسپتال سے لاہور جنرل ہسپتل ریفر کر دیا گیا افسوسناک واقعے میں متاثرہ فیملی نواہی گاؤں کوٹ وسن سنگھ کے رہاشی ہیں مضاحمت پر فائرنگ کا تبادلہ کر دیا گیا چوروں بے رہم چوروں نے فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا دیا ان کے اوپر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے خاتون جس کا نام انور بی بی ہے عمر باول سال جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبہک ہو گئی جبکہ دو بیٹے اٹھائیس سالہ تارک اور پندرہ سالہ مضمل جو کہ زخمی ہیں جن کو ریسکیو اہلکاروں نے کوٹ رادھا کشن ٹیر کی ہسپتال سے لاہور جنرل ہسپتال ریفر کر دیا افسوسناک واقعے میں متاثرہ فیملی نواہی گاؤں کوٹ وسن سنگھ کی رہائشی ہے چیچہ وطنی کا رکھ کریں گے جہاں پر ای ایس پی سلمان زفر کی سربراہی میں تھانا قصو وال پولیس کی بڑی کارروائی تین رکنی مویشی چوڑ گینگ کا سرگناہ اجاز ساتھیوں سمیت گرفتار مال مصروع کا برامت کا لیا گیا بہت بڑی کارروائی سامنے آئے چیچہ وطنی ای ایس پی سلمان زفر کی سربراہی میں تھانا قصو وال پولیس نے مویشی چوڑ گینگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے ابرہوے کار لاتے ہوئے تین رکنی مویشی چوڑ گینگ کے سرگناہ اجاز کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا آپ کو بتاتے چلے کہ ملزمان کے قبضے سے دو لاکھ چینوے ہزار روپے مالیت کی تین گائے اور دو بکریاں برامت کی گئیں ملزمان سے دو عدد پیسٹل تیز بما بور گولیاں بھی برامت کر کے ملزمان کو پابندے سے لاصل کر دیا گیا مال مویشی اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے اور مالکان ای ایس پی سلمان زفر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے ان کے اس اقدام کو خوبصراہا اور خراج تحسین بھی پیش کیا اب خبر شامل کریں گے شہر اقتدار اسلام آباد سے برائے نام عوامی ایم پی اے سوشل میڈیا تک محدود ہو کر رہ گئے چراخ تلے اندھیرہ ایم پی اے نظیر عباسی کے اپنے عبائی گاؤں کی روٹ کی خستہ حالی اور دعوے تبدیلی کے دھرے کے دھرے رہ گئے مزید وہاں کی عوام کا کیا کہنا ہے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے عبدال عباسی کی اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا مذہبان عبدال عباسی ناظرین آج ہم موجود ہیں اہم پندرہ پی کے چھتیس میں ناظرین یہاں کے جو اہم میں نے ہیں مرتضی جوید عباسی اور یہاں کے جو ایم پی ہیں پی کے چھتیس نظیر عمد عباسی ان کی یہ جو روڈ ہے ان کے علاقے کی روڈ آپ کو سامنے آپ پیچھے لائے مناظر دکھا رہے ہیں کہ روڈ کی خستہ حالت ہے یہاں پیدل چلنا بھی محال ہے گاڑیوں کا سفر کرنا تو دور کی بات پیدل چلنا بھی محال ہے اسی حوالے سے ہم عوام سے جانتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے مذہبین علاقہ سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے تو میں رائل نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں بڑے عرصے سے خواب دیکھ رہے تھے کہ کاش یہاں بھی میڈیا آتا اور ہمارے مسائل سنتا تو اس روڈ کے حوالے سے ہم بڑے عرصے سے خواب دیکھ رہے ہیں جبکہ نظیر احمد عباسی صاحب جو ہم ان کے ووڈر ہیں سپورٹر ہیں اسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے اور ان سے بھی بار بار ہم کہہ چکے ہیں اور یقین دانی تو کروا رہے ہیں لیکن کاش کہ یہ روڈ ہوتی یہاں ٹوریزم آتا ہمارے بزنس ہوتے اور پتہ لگتا کہ یہاں کے بھی کوئی کون رہتی ہے ہمارا بار بار ہم امن اے صاحب سے جبکہ صاحب کا سردار مطاب صاحب کوئی ماشاءاللہ کافی گزارتیں ملی ہیں ان سے بھی مطالبہ رہا لیکن اس سے پہلے ہماری نہیں سنی گئی اب اللہ پر ہی چھوڑا ہوئی ہے سب اس پر سیاست ہو رہی ہے اور سب سے یہ گزارش ہے کہ اس روڈ کے بارے میں جلد از جلد کسی بھی قسم کی کوئی چارہ جو ہی کی جائے ورنہ یہ بہت زیادہ اس کے حالات خراب ہیں امن اے ایم پی اے کبھی کے باہر آتے ہیں وہ بھی جب الیکشن کا دور ہوتا ہے ووٹیں لینے ہوتی ہیں اس صورت میں آتے ہیں اس کے علاوہ نہیں آتے ہیں اس قسم کا مطالبہ کئی دفعہ کر چکے ہیں لیکن ووٹیں لینے کے بعد سارے غائب ہو جاتے ہیں ایک آدمی بھی سامنے نہیں آتے ہیں روڈ کافی عرصے سے یہ بنی ہوئی ہے لیکن اس کو مرمتی کا کوئی انتظام نہیں ہے جو یہ سیاسی لوگ ہیں یا بھرے لوگ ہیں وہ اپنی بس سیاست چمکا رہے ہیں تو اصل قوم نہیں کر رہے ہیں امنی صاحب دھور کے ایم پی اے جو اسی علاقے کے ہیں بلکل اسی جگہ کے ہیں ان کوئی توجہ نہیں ہے تو یہ جو ہے ایم پی اے کا یہ آبائی گاؤں ہے آبائی گاؤں ہے یہ ایم پی اے بلکل یہ سامنے رہ رہے ہیں تو ایبٹ آباد جو ہے ہمارا سنٹر ایبٹ آباد ہے ایبٹ آباد ہے ایبٹ آباد کے بعد اگر کوئی دوسری جگہ ہے تو وہ بکوٹ ہے ایبٹ آباد زلے میں اگر کوئی دوسری بڑی جگہ ہے وہ بکوٹ سرکل بکوٹ ہے اور سرکل بکوٹ نے تقریباً اس میں اسی گاؤں ہیں چھوٹے بہت میں اسی گاؤں ہیں یہ روڈ اس اسی گاؤں کو ملاتی ہے بہت شکریہ اسی گاؤں کو ملانے والی روڈ کی یہ حالت ہے ابھی آپ یہاں سے نہ سکے نہیں جائیں تو پتہ چلیں بہت گندی روڈ ہے بھرائے نام ایم پی اے سوشل میڈیا تک ہی محدود چراغ تلے ہی اندیرہ اپنے آبائی گاؤں کی روڈ کی خستہ حالی اور دعوے تبدیلی کے پی کے چھتیس کا ہلکہ بنیادی سولیات سے محروم تو ہے ہی ہے سب سے بڑی وجہ روڈ کی خستہ حالی ایم پی اے کے اپنے آبائی گاؤں کی روڈ پر گاڑی کا چلنا تو دور پیدل چلنا تک محال جی ناظرین ہم نے عوام سے بات کی تو یہاں کی عوام کا کہنا ہے کہ یہاں کے جو ایم اے ایم پی اے ہیں یہ سالوں سالوں بعد یہاں پہ چکر مارتے ہیں اور جب ووٹ لینے کا ٹائم ہوتا ہے تو دس دس چکر لگاتے ہیں لیکن یہاں کی جو روڈ کی حالت ہے خستہ حالت ہے اور روڈ کی طرف اور جہاں یہاں کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا اور مزے کی بات آپ کو بتاتے چلے کہ ایم پی اے نظہیر احمد اباسیتہ یہ آبائی علاقہ ہے آبائی گاؤں ہیں اور ان کے گاؤں کی یہ حالت ہے یہ ایک لمح فکر یہ ہے اور انہوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جو روڈ والا معاملہ اس روڈ کو دوبارہ مرمت کیا جائے اور اس کو ٹھیک کیا جائے کمیرمن راج اجاز کے ساتھ عبداللہ باسی رائل نیوز اسلام بار ناظرین دولتالہ میں ایم پی اے چہدری ساجد محمود کی علم دوستی کی مثال گورمنٹ وائز ڈگری کالج دولتالہ کو بس فراہم کر دی انسانیت معاشرے میں قوم تعلیم کی ہی بدلوں ترقی کرتی ہیں حکومت وقت کمیشن شعبہ تعلیم اور صحت میں بہتری ہے جی بلکل پڑی لکھی قوم ہی ترقی کی راہوں پر گمزن ہوتی ہے عوام کو بنیادی سہولیات کی فرامی تک وطن عزیز کی ترقی ایک خواب رہے گا مستقبل کے نونحال اور طالب علموں کو بہترین درسگاہیں فراہم کریں گے بہترین اسادزہ اور بہترین سہولیات فراہم کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھیں گے اور اپنے بچوں سے بہترین نتائج کی بھی امید رکھیں گے یہ نوجوان ہی تو ہمارا سرمایہ ہے اور اس ملک کا قیمتی اساسہ ہے کل انہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے آج ہم جس قدر ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ مرکوز کریں گے کل یہ اسی طرح سے بہترین سوچ کے ساتھ اس ملک کی نمائندگی کریں گے ان خیالات کا اظہار میمبر پنجاب اسمبلی چودری ساجد بحمود نے دولتالہ کالج کو بس کی فراہمی کی موقع پر کیا منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بطور چیئرمن دولتالہ ناظرین دولتالہ اور بطور ایم پی تعلیم کا شعبہ میرے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور آج دولتالہ میں بہترین بوائز اور گرل سکول بہترین بوائز اور گرل سکول کالج اور خصوصی بچوں کا سکول علاقے کے نونحالوں کے علم کی شما روشن کرتا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈائریکٹر کالج راولپنڈی پروفیسر شیر احمد ستی نے کہا کہ حکومت کی جانت سے کرونا کے تیزی سے پھلاو کے باعث تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید چار ہزار نئے کیسے سامنے آئے اور سو امباد ریپورٹ ہوئی کرونا وائرس کی تیسری لہر پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے عبدال عباسی کی اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے مزید چار ہزار نئے کیسے اور سو امباد ریپورٹ کی گئی کرونا وائرس کی تیسری لہر پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے اسلام کمانٹ ہینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوڑیس کینٹو کے دوران کرونا وائرس کے چار ہزار چوہسی نئے کیسے سامنے آئے ملک میں مجموعی کرونا کیسز کی تعداد چھ لاکھ ترینسٹھ ہزار دو سو ہو چکی ہے جبکہ کرونا وائرس کے فحال کیسز کی تعداد آسٹالیس ہزار پانچ سو چھہ سٹھ ہو گئی این سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس کینٹو کے دوران کرونا وائرس کے مزید سو مریض جا بہت ہو گئی جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے اموار کی تعداد چودہ ہزار تین سو چھپن ہو گئی نیشنل کمانٹ سینٹر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے سید یا مریض کی مجموعی تعداد چھ لاکھ دو سو اٹھتر ہو گئی ہے این سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس کینٹو کے دوران کرونا وائرس کے چھتالیس ازار دو سو انٹر ٹیسٹ کیے گئی اب تر ملک میں ایک کروڑ ایک لاکھ تریپن ہزار تین سو چونسٹ کوئن نائنٹین ٹیسٹ ہو چکے ہیں این سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس کینٹو کے دوران کرونا وائرس کے چھتالیس ازار دو سو انٹر ٹیسٹ کیے گئی کیمڈم ایم راجع جاز کے ساتھ عبدالباسی رائیل نیوز کوٹ ادو میں وفاقی وزیر میاں شبیر علی قریشی کے بھائی احسن قریشی کی طرف سے موزا شادی خان منڈا میں غریب خاندان کے رکپے پر قبضے کی کوشر سرکاری گاڑی پر پولیس کے ہمراہ غریب خاندان کے گھر پر دعویٰ اہل علاقہ کے درجنوں افراد کا میاں احسن قریشی کے خلاف احتجار اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں کوٹ ادو سے اپنے نوائندے فاروق خان سے جی فاروق خان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس نوائی علاقہ موزا شادی خان منڈا چہا سومرہ والا پر موجود ہوں میں اگر بات کرتا چلوں وفاقی وزیر منسٹر شبیر علی قریشی کے حوالے سے تو شبیر علی قریشی ہے اور اس کے چھوٹے بھائی ہیں میاں احسن قریشی انہوں نے رات گئے جو ہے نا یہ اللہ ڈیوائیہ جو عوان نامی شخص ہے بزرگ ہے اس کی ساٹھ سال عمر ہے اس کا جو ہے نا یہ اس کا کہنا ہے کہ سو سال سو سال سے ہم جو ہے نا یہاں رہیش پذیر ہیں ہمارے رقبے پر انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے جو ہے نا پولیس کے ذریعے سرکاری گاڑی پر آ کر ہمارے دو بندے بھی اٹھا کر یہ لوگ تھانے لے گئے ہیں ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے نا عمران خان کو اس لیے ووٹ نہیں دیئے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ان لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا جائے اس وقت جو ہے نا علاقے کے تقریباً سینکڑوں لوگ ہیں انہوں نے وفاقی منشٹر رحمیا شبیر علی قریشی اور اس کے بھائی احسن قریشی کے خلاف احتجاج کیا ہوا ہے وہ اس وقت یہ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں مزید میں ان سے پوچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی جزار نے سیسو کرنا چھا ہے اور جو وہ زیادہ گزار کے بابا گزار کے ماہ گزار کے لے کہ آسانشل ہو رہا ہے سو سال انسان لوگوں کے مجھے زور کی زور کی اکڑ کی ضرورت میں کرنا کیا کرنا ہوں یہ ایا جانس میں ڈھاؤ رکبا چھوڑو تو وہ اٹھو کیتا پہلے انہوں نے رکبا ہی تاکشان کرنا چھوڑا انہوں نے رکبا ہے وہ نہیں چھوڑا زور چڑھتا تو راج پولیس آگی اے اور میں سے ایک راج پولیس جو ایسا چھوڑا ہوں لوگ بچا گئے لوگ بچا گئے نوالا آخر کہیں اٹھوائے وہ تو اٹھئے ہیں سبالی صرف پولیس حملہ کر کے بیٹھ رہے گئے سارے بال ہم نے کے لیے بیٹھ رہے گئے ہیں یہ ایک اور جو ہیں آدمی میرے ساتھ موجود ہے مزید میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں بھی ان کو کیا مسئلہ ہے میاں شبیر علی قریشی کی طرف سے ان کو کیوں نجاز تنگ کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن ہی کہنا ہے کہ ووٹ بھی ہم نے ان لوگوں کو دیئے تھے اس لیے ووٹ نہیں دیئے تھے کہ یہ لوگ ہمارے رقبے پر قبضہ کریں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ رات گئے جو اینا ہمارے جو ادھارے بچے تھے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ہمیں ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے ہمیں اپنے جو اینا ملکیتی رقبے سے بے دخل کرنے کے لیے ہمیں جوٹے مقدمات کی سنگین مقدمات درج کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جی اور اب رکھ کریں گے اسلام آباد کا مسلم لیگ نون کے رہنماز سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موونٹ پی ڈی ایم کی فکر نہ کریں فکر حکومت کی کریں الحمدللہ پی ڈی ایم بالکل قائم و دائم ہے اور متحد ہے شاہد خاکان کے اس بیان پر عوام کا کیا کہنا ہے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے فیصل عظیم کیس خصوصی ریپورٹ میں سرم لیگ نون کے رہنماز اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موونٹ پی ڈی ایم کی فکر نہ کریں حکومت اپنی فکر کریں چونکہ پاکستان پی ڈی ایم متحد ہے زید انہوں نے کہا کہ نیا آپوزیشن سے انتقامی کروائی کر رہی ہے جبکہ تین سال میں وہ کچھ ثابت نہیں کر پائی اسی حوالے سے جانتے ہیں عوام کی زبانی پی ڈی ایم تو ابھی اس طرح ہے کہ وہ متحد نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ان کے اختلافات ہیں تو اور باقی جو ہے یہ جو کرپشن وغیرہ انہوں نے پہلے کیا ہوئے ہیں نا تو اسی وجہ سے ان کے مسئلے آ رہے تو بس اب اللہ خیر کرے گے نہیں جو آپ کے پہلے سوارے کے متحد یہ متحد تو پہلی بھی نہیں تھی اس کا وجہ ہی تھی کہ زرداری جو تھا نواز شریف کو مول بھی بول رہا تھا ٹھیک ہے اور جو شباز شریف تھا وہ گسیٹ رہا تھا یہ تو پہلے سی متحد نہیں ہے یہ دونوں پارٹی ٹھیک ہے اور دوسرا جو مولانا پزر رحمان ہے وہ تو ایک پلیٹ میں ایک مرگی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو پہلے سی ہر کسی کے ساتھ آویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری جو آپ نے سوال کی آپ نے کیا پوچھاتا دوسری نیپ کیا یہ انتقامی کروائی نہیں ہے یہ پہلے کیسز بنی ہوئی تھے ٹھیک ہے ان کے پاس جو بھی کیسز تھے یہ تو عمران ہانی بس صرف اس کا تزدیق کیا کہ بھئی یہ کیسز ہے ٹھیک ہے یہ سسٹم ہے یہ ان کو اٹھایا ہوا ہے یہ تو پہلے ان کے دور میں ایک دوسری کیوں پر بنی ہوئی تھے یہ جو کیسز تھے سارے ٹھیک ہے اب یہ جو شاہد حکان عباسی جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہے ہیں متحد ہے نہیں نہیں یہ ایک عوام کو دھوکہ دے رہا ہے کہ متحد ہے لیکن یہ متحد نہیں ہے یہ پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے بس ایک عمران ہان کے لئے جوڑ بنی ہوئی ہے عوام کو بھی عقوب بنا رہی ہے ٹھیک ہے ابھی مریم نواز کچھ اور کہہ رہی ہے کچھ اور کہہ رہی ہے مطلب جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا ٹھیک ہے یہ بس ہم عوام ہی ایسی ہے جو جس طرح بس گیا وہ اسی طرح گیا لیکن یہ متحد کبھی بھی نہیں ہو سکتی جی لوگوں کا کنہ ہے کہ پی ڈی ایم کسی بھی طرح سے متحد نہیں ہے اور جو نائب کی طرف سے ان پر کیسز بنائے گئے وہ سابقہ دوری اکمتوں میں کریپشن کی گئی کیمرہ میں راجہ اجاز کے ساتھ فیصل عظیم رائل نیوز اور اسی کے ساتھ رائل نیوز کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں کے لئے آپ وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رائل نیوز موسیقی